بہت سارے لوگ سر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں کہ ہم کینیڈا کا ویزا پہلے اپلائی کریں یا امریکہ کا ویزا اپلائی کریں کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک لانگ ٹائم ویزا ملے اور وہ جا کے تو وہاں پہ اپنی سیٹلمنٹ کریں یہ ایک حقیقت ہے میرے ایک بڑے قریبی دوست ہے ان کا ہم نے ان کا اور ان کی وائف کا جو ہے وہ پاسپورٹ جو ہے وہ میرے پاس کوئی چار پانچ مہینے پہلے اور ان کا ویزا جو ہے وہ امریکہ سے ریجیکٹ ہوا ہم نے دوبارہ اپلائی کیا الحمدللہ کراچی سے ان کا پروف ہو گیا تو ابھی وہ آج کل امریکہ میں موجود ہیں تو انہوں نے اسی دوران مجھے یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ہمارا کینیڈا کا ٹورس ویزا جو ہے وہ بھی اپلائی کر دیں کیونکہ ہم امریکہ میں موجود ہیں تو آپ جو ہے ہمارا کینیڈا کا ٹورس ویزا جو ہے وہ اپلائی کر دیں ان کو بتائیں کہ ہم یہاں تو ہو سکتا ہے ہمیں مل جائے ایک دفعہ پہلے ان کا کینیڈا کا ٹورس ویزا بھی ریجیکٹ ہو چکا تھا اور فینگر پرنٹس کے جو ہے وزاری سے بات ہے دس سق میں ایک ہی بات ضرورت ہے تو ہم نے وہ بھی اپلائی کر دیا تو وہ جب ہم نے اپلائی کیا تو وہ ان کا جو ہے وہ کینیڈا کا ویزا جو ہے وہ الحمدللہ اپروو ہو گیا اور ابھی وہ کچھ دن میں جو ہیں وہ وہاں سے وہ کینیڈا جواب ہو جائیں گے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ امریکہ سے ہو کے واپس آ جائیں تو پھر تو کینیڈا کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور اگر آپ کی پروفائل اچھی ہے اور آپ کی ایج فیکٹرز بھی ہے آپ میرڈ ہیں بچوں والی ہیں اور اگر کینیڈا میں جانا آپ کا کوئی سالٹ ریزن ہے کوئی بہت قریبی دوست ہے تو پھر آپ کا امریکہ سے کینیڈا کا ویزا آسانی سے اپروو ہو جاتا ہے جبکہ اگر آپ امریکہ سے ہو کے یہاں پر واپس آ جائیں پاکستان تو بھی کینیڈا کا ویزا لگنا کے آپ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہی پریفر کروں گا اگر آپ کینیڈا یا امریکہ کا جو ہے وہ اس میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں اس میں میری نظر میں ہیں نمبر ون اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں یعنی سٹرونگ ڈاکومنٹس نہیں ہیں بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہیں کاروبار نہیں ہیں اور ڈاکومنٹس بہت کم ہیں تو پھر آپ امریکہ کا ویزا پلائی کریں اور اگر آپ کو امریکہ کا ویزا ملے گا تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ کینیڈا کا ویزا ملنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور اگر آپ کا پروفائل جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے جس میں آپ سمجھیں کہ آپ کی جو ہے بزنس کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں پراپرٹی بہت ہے ٹریوز ہیسٹری بھی آپ کی بہت اچھی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کینیڈا کا ویزا بھی اپلائی کر لیں اور کینیڈا ویزا کی حوال ہے انشاءاللہ آپ کو ایک دو دن میں میں اچھی جو ہے وہ نیوز دوں گا تو وہ بھی آپ ویڈیو ضرور دیکھئے گا وہ لوگ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ان کے لیے سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے وہ امریکہ کا ویزا ہوتا ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریوز ہیسٹری جو ہے اس کو بہت زیادہ نہیں دیکھتا ایک بات پوچھتا ہے ضرور ہے لیکن اگر آپ پہنے کہ آپ دس کنٹریوں میں ہو کے آئے ہیں یا بیس کنٹریوں میں ہو کے آئے ہیں تو یہ امریکنز کی مرضی ہے وہ آپ کو دیں یا نہ دیں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے اگر آپ فریش پاسپورٹ پہ ہیں تو وہ ان کو آپ کی بات سمجھ آجیں تو وہ ویزے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں وہ چاہے ہمارے تھرو ہوں یا کسی اور کے تھرو ہوں ان کے جو ہیں وہ ٹورس ویزے جو ہیں وہ یو ایسے کے اپروف ہوتے ہیں تو اس سنسلے میں میری روکس ہی ہے اگر آپ کینیڈا یا امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں تو اگر پروفائل آپ کا نارمل ہے تو آپ یو ایسے کی طرف جائیں اور اگر پروفائل بہت ہائی ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ کینیڈا کی طرف جائیں امریکہ کے لیے آپ کو صرف آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ اور فیملی کی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے اور سمپل سی اور بیسک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کوئی خاص چیز نہیں ہے نہ بینک سٹیٹمنٹ ہے نہ ٹیکسٹرن ہے نہ انٹی ہے نہ پروپرٹی ہے جبکہ کینیڈا کے لیے آپ کو وہ تمام ڈاکومنٹس جس میں ہر قسم کے ڈاکومنٹس آپ کے فنانس کے حوالے سے آپ کی ذات کے حوالے سے وہ سارے کے سارے چاہیے ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں ڈاکومنٹس بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ کو امریکہ کی یا کینیڈا کی کنسلٹنسی چاہیے ہو آپ ہمارے آفیس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ دوامی آز رکھیں اللہ حافظ